بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو شاہ سپیم کارنر کیسے آپ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مسور پلاو کی ریسپی قیمہ مسور پلاو بنائیں گے یعنی کہ اس میں قیمہ ہوگا چاول ہوں گے اور مسور کی دال ہوگی کالی مسور تو اس کا آج ہم پلاو بنائیں گے جو بہت ہی مزی کا بنتا ہے تو چلیں پھر چلتے ہیں ریسپی کی طرف مسور پلاو بنائیں کیلئے سب سے پہلے ہم قیمہ تیار کر لیں گے کیونکہ قیمہ بنانے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گیا تو سب سے پہلے ہم قیمہ کو تیار کر لیتے ہیں پین کے اندر میں نے آئل ڈال دیا سکس ٹیبلی سپون یہ دو پیاز ہیں جو میں نے بھارک کاٹن ہیں اس کو میں ڈال دوں گی فرائی ہونے کے لیے پایل کے اندر پیاز کو ہم نے فل فرائی کرنا ہے آج اس کی میڈیم کر دیں گے پیاز کو ہم نے میڈیم آج پہ فرائی کرنا ہے اور اس کو برابر چلاتے رہیں گے تاکہ ایکول کلر آئے اور کرسپی پیاز پرائی ہو جائیں پیاز ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہے اس میں سے یہ تھوڑی سی پیاز میں نکال لوں گی گارنیشنگ کے لیے باقی ہم پین کے اندر ہی چھوڑ دیں گے یہ بیف کا کیمہ لیا ہے میں نے بغیر ہٹی کا کیمہ ہے یہ اور یہ موٹا موٹا کیمہ ہے بارک کیمہ نہیں لیا ہے کیونکہ موٹا کیمہ ہی اچھا لگتا ہے اس ریسیپی میں یہ آدھا کیلو کیمہ ہے اور یہ میں پورا ایٹ کر دوں گی پین کے اندر اس کو ہم مکس کر لیں گے کیمہ کو پیاز میں مکس کرنے کے بعد کچھ مسالے ڈال دیں گے جس میں میں نے 1.5 تیبلی سپون ادھرک لیسن کا پیز ڈال رہی ہوں کچھ ڈرائے مسالے ہیں جس میں 1 تیبلی سپون گرم مسالہ پورٹر ہے 1 تیبلی سپون دھنیا پورٹر ہے 1 تی سپون ہلدی پورٹر ہے 1 تیبلی سپون نمک ہے 1 تیبلی سپون لال مش پورٹر ہے ان تمام مسالوں کا ہم کیمہ کے اندر ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے پانی ہم نے اس کے اندر بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے ہم نے کیمے کو بغیر پانی کے گلانا ہے اس کے اندر میں نے دو ٹیمارٹر کیوب کر کے ڈالے تھے اور ایک باول میں نے اس میں دہی ڈال دیا تھا ٹیمارٹر آپ کو نظر آرہے ہوں گے دہی نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ مکس ہو چکا ہے تو یہ ویڈیو اس کی جو اس کے پھو گئی تھی تو وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی لیکن میں نے اس میں ایک باول دہی ڈالا ہے اور دو ٹیمارٹر ڈالے ہیں اسی کے پانی میں یہ پیما گل جائے گا اس کو ہم نے بہت تھلکی آنچ پر گلانا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے اس وجہ سے اس کو ہم بہت ہلکی آنچ پر گلائیں گے اور کیونکہ ہم بغیر پانی کے گلاتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو پانی ہم نے بلکل بھی آٹنی کرنا ہے اس میں اسی طرف میں نے دال رکھ دی تھی گلنے کے لیے یہ کالی مسور کی دال ہے جس کو میں نے گلائی ہے ون ٹی سپون اس میں 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 نے لال مش پورڈر ڈالا تھا اور ون ٹی سپون میں نے اس میں حلدی پورڈر ڈالا تھا اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سالڈ ڈالا تھا اور پھر میں نے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ اگر میں پوری ویڈیو دکھاتی ہوں تو وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے اس میں ایک کنی رہنی چاہیے دال کے اندر ہمیں کھڑی کھڑی دال چاہیے بہت زیادہ گلی ہوئی دال نہیں چاہیے دال اگر ہم بہت زیادہ گلالیں گے تو اس کا لکھ بلکل خراب ہو جائے گا اس لیے کھڑی دال ہی اس میں بوائل کی جائے گی اور باقی جو اس کا پانی ہوگا اس کو ہم برین آؤٹ کر دیں گے پگھار تیار کرنے کے لیے میں نے بڑا پین لے لیا ہے اس کے اندر ہائل ڈال دیا ہے آئل کو گرم کر لیں گے گرم آئل کے اندر میں نے ادھرک لیسن کا پیس ڈالا ہے ساتھی اس میں ون ٹی سپون میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور ٹو ٹی سپون میں اس میں سالڈ ڈالوں گی یہ میرا چھوٹا چمچ ہے آپ کو شاید لگ رہے کہ میں نے تین دفع ڈالا ہے تو میں نے تین دفع ڈالا ضرور ہے پر وہ ٹو ٹی بلی سپون ہو گیا ہے اس کو ہم بھون لیں گے مسالہ کو آئل کے ساتھ آدھ کلو چاول لیے تھے جن کو میں نے بھگا دیا تھا دھو کے اچھی طریقے سے تو آدھ کلو چاول یعنی دو گلاس ہو جاتے ہیں تو دو گلاس چاول کے اندر میں نے دو گلاس ہی پانی ڈالا ہے کیونکہ میرے چاول ایک ہنٹا پہلے میں نے بھگا دیا تھے اچھی طریقے سے وہ بھگ چکے ہیں اس کے ہم پانی اس میں تھوڑا سا کم رکھ رہے ہیں تو دو گلاس چاول کے ساتھ میں نے دو گلاس پانی ہی اس میں ایڈ کیا ہے اب پانی میں بھائل آ جائے گا پھر میں اپنے بھگے ہوئے چاول اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم کور کر کے پکا لیں گے چاول میں ایک کن ہی رہ گئی ہے اور پورا پانی بھی اس کا خوش ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں تیہ لگا دیں گے جو ہم نے مصور کی ڈال تیار کی تھی اس کی ہم تیہ لگا دیں گے پہلے چاولوں کی اوپر اچھی طریقے سے ہم اس کو پھیلا دیں گے ڈال کو جو ہم نے کیمہ تیار کیا تھا گھنا ہوا کیمہ ہے یہ اور میں نے اس کیمہ کو پھڑا موٹا موٹا ہی رکھا تھا تو اس کی بھی ہم تیہ لگا دیں گے پورا کیمہ ہم اس کو پر ڈال دیں گے تقریباً چھ سے سات منٹ کے لیے اس کو میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ رکھ دیا پہلے میں نے اس کو تیز آنچ پہ رکھا تھا تاکہ اس میں سٹیم بن جا اب میں نے اس کی آنچ بلکل ہلکی کر دی ہے اور اس کو ہم نے دم پہ رکھ دیا ہے یہ دیکھئے سات منٹ کے بعد میں نے کھولا ہے تو یہ اچھے سے دام آ گیا ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے چاولوں کو چاول مکس کرنے کے لیے ہمیشہ سائٹ سے چمہ چلائے جاتا ہے تاکہ چاول ٹھوٹنے نہ پہ چاولوں کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ڈش آؤ کرنے ہماری آج کی ریسپی مسور پلاو کی ریسپی بالکل تیار ہے اس کو ہم بائل ایک کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو میں نے ایکس کے سلائس کر لیے ہیں اور اس میں چاولوں کے اوپر میں نے اس کو بچھا دیا ہے اور یہ دیکھیں میری ریسپی بالکل تیار ہے یہ بہت مزیگی ریسپی ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ایک بات جو میں آپ سے خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ میں نے اس میں بہت زیادہ دال نہیں ڈالیے کیونکہ اگر ہم اس میں بہت زیادہ دال دیں گے تو اس کا ٹیز بالکل خراب ہو جائے گا تو آدھا کلو چاول تھے آدھا کلو قیمہ تھا اور ایک کب میں نے میجرمنٹ کب ہوتا ہے اس کے ایک کب میں نے دال لی تھی تو یہ بالکل صحیح میجرمنٹ ہے اور اسی طریقے سے آپ بھی بنائیے گا اور اگر میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر آج نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیے بغیر آگر مت جائے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دی جگا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو فری دیکھنے کو ملے اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ